السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء و سلام على عباده الذين استفاء اما بعد محترم دینی و اسلامی بھائیو آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے دعا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین سنتوں کا ذکر کروں گا اس میں سب سے پہلی سنت دعا کے تسلے میں یہ ہے کہ دعا جامع ہو یعنی الفاظ مختصر ہوں اور معانی بہت سارے ہوں دھیر سارے معانی ہوں بہت زیادہ تفصیل اور ڈیٹیل میں انسان دعا نہ کرے کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک عدب دعا کا اور نبی کریم علیہ السلام کی سنت رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قیفیت کو بیان کرتی ہیں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں جامع دعا پسند دی آپ جب دعا مانگتے تو جامع انتاز میں یعنی الفاظ کلمات مختصر ہوتے اور معانی کا ایک سمندر ہوتا تو سب سے پہلے سنت نبی کریم علیہ السلام کی دعا میں یہ ہے کہ کلمات مختصر ہوں اور بالکل جامع ہوں جیسے ایک دعا ہے قرآن مجید میں جس کو افضل دعا کہا گیا کیا ہے وہ رب بنا آتینا فی الدنیا حسانہ کہ اے ہمارے پروردگار تو ہم کو دنیا میں بہتر دے یعنی ہماری دنیا کو بہتر بنا وفی الاخرہ تی حسانہ آخرت کو بہتر بنا وقی نازہ بننا کتنی جامع دعا ہے الفاظ کم ہے معانی کا سمندر دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں اور تمام فلاح و بابود کیا اس میں سمٹ جاتی تو بہت زیادہ تفصیل ڈیٹیل میں اب دیکھیں یہ دعا ہی دیکھ لیجی آپ اب اس میں الگ سے کسی کو کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی کسی کو گھرے لو کسی کا مسائل ہے تو الگ سے کہنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر کے مسئلے کو حل کر دے میرے گھر میں گیس بارٹلک ختم ہو گیا ہے میرے گھر کے فلا ہے بھاڑا دینا ہے فلا مسائل ہے یہ کہنے کی ضرورت ہے الگ سے دنیا میں آگئے ہیں ساری چیز کسی کو الگ سے کہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے رشتہ چاہیے رشتے کی اچھی لڑکی کا انتقام ہونا چاہیے لڑکی میں یہ خوبی ہو الگ سے کہنے کی ضرورت ہے نہیں پھر دنیا حسانہ دنیا کو بہتر بنا دنیا میں ساری چیز آگئی اور پھر آخرت ہی حسانہ آخرت کو بہتر بنا جنت آگیا جنت کے انامات آگئے اللہ رب العزت کا رحم آگیا کرم آگیا سب کچھ آگیا تو جامع دعا یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت تھی دوسری سنت دعا میں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے آواز میں توازوں کے ساتھ عادیسی کے ساتھ مانگا کرتے تھے ظاہر ہے کہ کسی بادشاہ کے سامنے آپ درخواست دالیں تو کوئی کہتا ہے کہ اے بادشاہ سلامت تو میری درخواست کو قبول کر اس کے سامنے تو بالکل عادیسی کے ساتھ توازوں کے ساتھ خاکساری کے ساتھ ناچیزی کے ساتھ میں کچھ نہیں ہوں میں کچھ نہیں ہوں میں تُس سے مانگتا ہوں تیرے دیئے میں میں خواتا ہوں پلتا ہوں جو دیتا ہے تو مجھے ملتا ہے یہی دعا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہی طریقہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا کہ اُدعو ربکم تضروا وخفیہ کہ تم اپنے رب سے مانگو کیسے مانگو تضروا عادیسی کے ساتھ توازوں کے ساتھ اسے ایک بھکاری کسی سے ہاتھ پھلا کے مانگتا ہے بالکل عادیسی کے ساتھ مانگو خفیہ اور دیرے دیرے آواز میں تیز آواز میں اونچی آواز میں نہیں حضرت ابو موسیٰ شعری ہیں ایک دفعہ کا واقعہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ ہم لوگ سفر بیتے ہیں نبی حریم علیہ السلام کے ساتھ تو کسی مقام پر پہنچے تو وہاں کچھ لوگوں نے بلند آواز سے اونچی آواز سے کیا کیا دعا پڑھنا ذکر کرنا اور تکبیرات کہنا شروع کر دیا تو نبی حریم علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ذرا اپنے آپ پر رحم کھاؤ اپنے آپ پر نرمی کرو اس لیے کہ تم کسی ایسی ذات کو نہیں بکار رہے ہو جو اندہ ہے جو غائب ہے جو بہرہ ہے جو سن نہیں سکتا ہے جو غائب ہو بلکہ تم ایک ایسی ذات کو بکار رہے ہو جو تمہاری بات کو سنتا ہے جو تمہارے قریب ہے تمہارے ساتھ ہوا کرتا ہے ایک روایت میں مطابق اللہ کے نبی نے کہا یہاں تک وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم جس سواری پر بیٹھے ہوئے اس سواری کے گربن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو تو پھر دیرے آواز میں اللہ کو بکارو نرمی کے ساتھ اللہ کو بکارو تو یہ دوسری چیز ہے دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تیسری سنت ہے وہ یہ ہے کہ دعا کے الفاظ میں تقرار جیسے کہتے ہیں کہ مجھے چاہیے مجھے دے دیجئے مجھے دے دیجئے اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی اللہم ارزقنی اللہ تم مجھے رزق دے دے اے اللہ تم مجھے رزق دے دے اے اللہ تم مجھے رزق دے دے میں تمہیں رزق مانگتا ہوں نہیں تقرار دعا میں یہ نبی کریم السلام کی سنت تھی حدیث میں ادھلاء ان مسعود کہتے ہیں نبی کریم السلام کی قیفیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ Allah جب بھی دعا کرتے تو اس میں تقرار ہوتی تین دفعہ کہتے ہیں جب اللہ سے دعا کرتے تو تین دفعہ مانگتے تین دفعہ کہتے اور جب اللہ سے کوئی چیز مانگتے کسی چیز کا مطالبہ کرتے تو تین دفعہ کرتے ہیں қنی علیہو�و کے تقرار اس میں کیا ایک بندہ میرے رب سے کیسے مانگے بار بار یعنی بار بار جیسے کہتا ہے تقرار زد کرنا جیسے ہم کو چاہیے ہم کو چاہیے اللہمہ دینی اللہمہ دینی اللہمہ دینی اللہ تم مجھے ہدایت دے یعنی تقرار ہونا چاہیے تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا میں تین سنتیں تھی سب سے پہلی چیز گیا تھی جامع دعا ہوں بہت زیادہ تفصیل اور بہت زیادہ لمبا چھوڑا نہ ہو بلکہ جامع ہو اور دوسری چیز یہ ہے کہ دھیمی آواز میں نرمی کے ساتھ آدیزی اور تبازوں کے ساتھ انسان دعا کرے اور تیسری چیز یہ ہے کہ تقرار ہو دعا میں یعنی جیسے ایک آدمی زد کرتا ہے اپنے کسی بڑے سے اپنے چاہنے والے سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو کیسے اس سے مانگتا ہے کیسے زد کرتا ہے تو دعا ہوئے کے الفاظ میں تقرار ہو یہ تین چیزیں یہ تین سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا میں تھی اللہ تعالیٰ میں اور آپ کو جو ہے پیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن